بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیئر فرینڈز ایون جاب انفرمیشن پر آپ کو ویلکم کرتا ہوں ایک نئی اور امپورٹنٹ اپ ڈیٹ کے ساتھ اس ویڈیو میں آپ تمام لوگوں کے ساتھ جو بھی پنجاب پولیس سیلیکشن پراسس کا حصہ ہے ایس پی او پی ایچ پی کا حصہ ہے بہت ہی امپورٹنٹ آرڈر لیٹر آپ کے سیلیکشن پراسس کے بارے سے شیئر کرنے والا ہوں اس لیٹر کے کچھ پوائنٹس ہیں جو ڈسکس کرنے والا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ ان پوائنٹس کے بارے میں کافی سارے کینڈیٹس کنفیوز ہیں اور وہ پوچھ رہے ہیں کہ سر کینڈلی ان چیزوں کو ہمارے لیے کلیئر کر دیں ہمیں ان چیزوں کی سمجھ نہیں آ رہی آپ جانتے ہیں تقریباً ایک ویک پہلے تمام ڈسٹیکٹس کو اپنی پراغرس دیئے جی اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے آئی جی آفیس بجوانے کے لیے ایک نوٹیفکیشن جاری ہوا تھا اس ویڈیو کو لنک بھی اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود ہے اور وہ ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کی تھی آپ کو اس کے بارے میں مکمل بریفنگ دی تھی موجودہ آرڈر لیٹر کینڈیٹس کے میڈیکل کے بعد جوئننگ لیٹر کینڈیٹس کو دیے جانے کی پراغرس کے طور پر شیئر ہوا ہے اور ڈپارٹمنٹ ٹو ڈپارٹمنٹ شیئر ہوا ہے اس آرڈر میں منشن ہے کہ ٹیمپریری برتھی کی گئی ہے کیا واقعی یہ برتھی ٹیمپریری ہے کتنے کینڈیٹس کو جوئننگ لیٹر جاری ہو چکے ہیں کن کن ازلا کے کینڈیٹس کو جوئننگ لیٹر جاری ہو چکے ہیں تمام کینڈیٹس کو کب جوئننگ لیٹر دیے جائیں گے کیا مکمل ہونے کے بعد ہی میڈیکل ہوگا یا اس سے پہلے میڈیکل ٹیسٹ لیا جا سکتا ہے میڈیکل کے لیے کب بلایا جائے گا دیئر فرین ان تمام سوالات کے جوابات آپ کو اسی ویڈیو میں دوں گا جس کے لیے ضروری ہے کہ ویڈیو کو آپ نے مکمل دیکھنا ہے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا تاکہ کوئی بھی اہم پوائنٹ آپ سے سکپ نہ ہو جس کی وجہ سے آپ کنفیوز ہوں اگین تو اگر آپ ایون جابز انفرمیشن پر نئے ہیں یا آپ نے بھی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا یا فرسٹ وزیٹر ہیں تو کائنڈی چینل کو سبسکرائب کر لیں گے فردر اسی طرح کی انفرمیشن یا ہر کسمی جاب اپ ڈیٹ کے لیے تاکہ آپ کو بروقت اس طرح کی تمام اپ ڈیٹس ملتی رہیں جیفنٹ سب سے پہلے آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے والا ہوں یہ آرڈر لیٹر جیسے آپ کے آپ کو بتایا ہے پراغرس دینے کیلئے بنایا گیا ہے دی اے جی اسٹیبلشمنٹ ٹوٹ آئی جی آفیس اور یہ ڈیپارٹمنٹ کی طرف سے ہی ایشو ہوا ہے اور ڈیپارٹمنٹ کے لیے ہی جاری ہوا ہے اگر کسی کا اپوائنٹمنٹ یا آرڈر لیٹر ہوتا ہے تو اس میں سب سے پہلے اس کینڈیٹ کا نام منشن ہوتا ہے اور پھر کنڈیشنز اس ڈیپارٹمنٹ کی طرف سے جو جاری ہوتے ہیں پھر ان کو منشن کیا جاتا ہے اور لاسٹ میں سگنیچر کا پورشن ہوتا ہے جو کینڈیٹس کے لیے جس پہ کینڈیٹس سگنیچر کر سکتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اوپن میرٹ کے جتنے کینڈیٹ ہو چکے ہیں سیلیکٹ اور کوٹہ پہ جتنے کینڈیٹس سیلیکٹ ہو چکے ہیں جتنے کو میڈیکل ہو چکا ہے جتنوں کا میڈیکل اور میڈیکل کے بعد جو انہیں لیٹر کتنے کینڈیٹس کو دیا جا چکے ہیں کتنوں کے رہتے ہیں اس سب کے بارے میں ڈسٹیک پولیس آفیسر یعنی کہ ڈی پی آفیس بہاول پور سے ایک نوٹفیکیشن جاری ہوا ہے جو آئی جی آفیس بھیجنے کے لیے یعنی اس میں پروگریس شیئر کی گئی ہے آپ نے ڈسٹیک کی تو یہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا ضروری تھا آپ کی کنفیشن دور کرنے کے لیے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں سیجیکٹ سیکشن میں کہ ریکروٹمنٹ آف ٹیمپریری کانسٹیبلز اینڈ لیڈی کانسٹیبلز ٹو تھو تھوزن ٹوئیڈی ٹو تو ڈیئر فرنڈز یہاں پر اس کے بعد آپ دیکھ لیں گے ڈیٹس بھی منچن ہے کہ کس ڈیٹ کو کتنے کینڈیٹس کا میڈیکل ٹیسٹ لیا گیا تھا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وان تھرٹی ایٹ کینڈیٹس کو پرویجنلی الیجیبل کینڈیٹس تھے جن کو ریفر کیا گیا تھا ویکٹوریا ہسپٹل بھاولپور اور وہاں سے یہ لیٹرز بھی منچن ہے جن جن لیٹرز کے ذریعے کینڈیٹس کو ریفر کیا گیا اور یہاں سے ایک بات کلیر ہو رہی ہے کہ بائی فیز کینڈیٹس کا میڈیکل ہو آئی جنہی کہ وان تھرٹی ایٹ اگر تھے تو وان تھرٹی ایٹ کا ایک ہی دن میں میڈیکل نہیں ہوا ایک چیز آپ کو یہ کلیر ہو گئی اس کے بعد یہاں پر آپ ایک اور چیز دیکھ لیں یہاں پر فائنل ڈیٹ مینشن ہے کہ چار اگست کو ایک سو چار کینڈیٹس کو جو میڈیکل فٹ تھے ان کی فٹنس سرٹیفیکیٹ کی بینہ پر ان کو اپوائنٹ کر لیا گیا تھا اپوائنٹمنٹ لیٹر یا جویننگ لیٹر جاری کر دیا گیا تھا اور اس میں یہ بھی کلیر کیا گیا ہے کہ کون سے ایک سو چار کینڈیٹس میں سے ایٹی ایٹ کینڈیٹس اوپن میریٹ پر تھے دو مینورٹی کوٹا کے تھے اور فورٹین جو تھی وہ مومنز تھی اور ایک اور چیز کلیر ہوگی کہ بسک پیسکیل پنجاب پولیس کا کون سا ہے بسک پیسکیل آپ کا سیون ہے اور یہاں پر منشن ہے کہ جو تھرٹی فور کینڈیٹس باقی ہیں ان کا بھی جلد جلد اپوائنٹمنٹ لیٹر جاری کر دیا جائے گا جیسے ہی ان کی فٹنس سرٹیفیکیٹ جاری ہوگی جیر فرینڈ اب آتے ہیں آپ کے امپورٹنٹ کوئیشن کی طرف جو آپ لوگ بار بار پوچھ رہے تھے آپ کو کلیر کر دوں آپ لوگ کے لیے گوڈ نیوز ہے کہ آپ کی جوائننگ ٹیمپریری نہیں ہے ٹیمپریری کا لفظ آپ کے پروپیشن پیریڈ کے مردن نظر رکھا گیا ہے اس کا بھی میں آپ کو ایکسپلین کر دوں گا کہ یہ کیوں مینشن کیا گیا یہاں پر آپ کوئی رضاکار برتی نہیں ہوئے آپ پرمنٹ کانسٹیبلز یا لیڈی کانسٹیبلز برتی ہوئے اور یہ آپ کی پرمنٹ جاب ہے آپ کنٹریکٹ بیس پر نہیں ہے ٹیمپریری کا لفظ اس لیے استعمال ہوا ہے کیونکہ جب بھی آپ کسی فورس ڈیپارٹمنٹ میں یعنی ویسے تو کسی ڈیپارٹمنٹ میں آپ جاتے ہیں اور سپیشلی فلیس فورس ڈیپارٹمنٹ میں پروپیشن پیریڈ رکھا جاتا ہے یعنی کہ ڈیڑھ دو یا تین سال جو ہوتے ہیں وہ پروپیشن کے ہوتے ہیں تو پجاب پولیس میں ٹو یئر پلس جو ہے وہ آپ کا پروپیشن پیریڈ ہوگا پروپیشن پیریڈ اب کیا ہوتا ہے یہ سوال میں آپ کو بتا دوں پروپیشن پیریڈ انڈر ابزرویشن سمجھ لیں کہ آپ پرمنٹلی ورک بھی کر رہے ہوتے ہیں اپنی پی بھی لے رہے ہوتے ہیں اور اپنی ڈیوٹیز بھی سن انجام دے رہے ہوتے ہیں لیکن آپ اس وقت انڈر سپرویڈ ہوتے ہیں اور آپ پروپیشن پیریڈ پر ہوتے ہیں آپ کو ابزرو کیا جا رہا ہوتا ہے اور آپ کی اس حوالے سے پروگرس سرٹیفکیٹ بھی بنتی رہتی ہے وہ منتلی بھی بن سکتے ہیں وہ سالانہ بھی بن سکتے ہیں آپ کے جو ہیڈز ہوں گے وہ ان کی طرف سے وہ ریپورٹ جاتی ہے اور اس میں کلیر کیا جاتا ہے کہ ان کا رویہ کیسا ہے ان کا چال چلن کیسا ہے ان کی ڈیوٹیز کیسی ہیں اور یہ کتنا فوکس کرنا ہے اپنے کام پر یعنی اس طرح سے ریلیٹڈ گریڈنگ کی جاتی ہے آپ کے تمام تر کریٹیریا کی جو بھی آپ کی ڈیلی روٹین ہوتی ہیں اس میں تمام پہلوں کو مدن نظر رہ کر گریڈنگ کی جاتی اے بی سی میں آپ کی جو سپروائزری ہوں گے جیسا کہ جو ہاؤس آفیسرز ہوں گے ان کی طرف سے وہ ریپورٹ جو ہیں وہ متعلقہ جو ہے آپ کے ڈی پی آفیسز میں بجوائی جائیں گی پھر فردر جو ہے نا آپ کو اس میں چیک کیا جائے گا جو بھی سپروائزن پیریٹ میں یعنی کہ انڈر ابزرویشن پیریٹ میں اوکے ہوں گے تو ان کو پھر فردر جو پرمنٹ ہو جاتے ہیں اور آپ کے پرمنٹ ہونے کے بعد کوئی فردر لیٹر جاری نہیں ہوتا جو بھی پروائیشن پیریٹ میں اوکے ہوتا ہے تو پھر اس کو اوکے ہی تصور کیا جاتا ہے تو اس میں کوئی الگ سے لیٹر آپ کو نہیں جاری ہوگا اب یہاں پر ایک اور کوئیسن ہے کہ جو بھی ویریفیکیشن پرسز ہو رہا ہے لاسٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے ڈومی سیل میں اگر ان کی کریکٹر سرٹیفکیٹ میں اگر ان کے ایڈوکیشن سرٹیفکیٹ میں کوئی بھی ایرر پایا جاتا ہے جو کوئی بھی کمی کوتہ ہی ہوتی ہے یعنی کہ فیک ڈاکومنٹ ہوتے ہیں تو اسی سٹیج پر اس ڈاکومنٹ کی وجہ سے اس کینڈیٹ کو انیلیجیبل کر دیا جائے گا ریجیکٹ کر دیا جائے گا یہ ایمپورٹنٹ پوائنٹ ہے اس کو آپ نے فوکس کرنا ہے تو اس حوالے سے جو لیسٹ ہے پھر فردر یہ بھی مینشن کی گئی تھی اور یہ میں نے آپ کو بتایا ہے جیسا کہ یہ ڈاکومنٹ ہائیر آثارٹیز کو بھیجنے کے لیے بنایا گیا تھا اس میں تمام طرح کینڈیٹس کی لسٹ تھی جو کینڈیٹس سیلیکٹ ہو چکے ہیں اور جو کینڈیٹس کو یعنی کہ جن کو اپوائنٹمنٹ لیٹر جاری ہو چکا تھا اور جن کو ہونا ہے ان تمام کی لسٹ موجود تھی یہاں پر تو آپ کے ساتھ نوٹیفکیشن شیئر کرنا ضروری تھا تاکہ آپ کے ساتھ یہ کلیئر ہو سکے اور سب سے امپورٹن نیوز یہاں پر آپ کے الانسز کو مینشن کیا گیا ہے آپ کی سیلری یعنی کہ بیسک سیلری وید الانسز آپ کو جس طرح بتایا تھا فورٹی پلاس ہوگی انشاءاللہ آپ کی سیلری فورٹی پلاس ہوگی اور یہ گوڑ نیوز ہے آپ لوگ کے لیے ابھی امید کرتا ہوں ٹیمپلیری کا ورڈ آپ کو تنگ نہیں کرے گا اور یہ آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا تو اس طرح کی باتوں پر رومرز پر بھروسہ مت کیا گئے آپ ہارڈ ورک کر رہے ہیں انشاءاللہ آپ اس کو سیلیکٹ ہو کر آپ اپوائنٹ ہو کر اپنی ڈیوٹی کو بخوبی سر انجام دیں گے اور سرخ روح ہوں گے انشاءاللہ آپ کے فیملی کا اور اپنے اسادزہ کرام کا نام اپنے علاقہ کا نام آپ روشن کریں گے اللہ تعالی آپ کو کامیاب کرے بہت ساری دعائیں آپ لوگوں کے لیے امیت کرتا ہوں ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کے ساتھ سے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا تاکہ ہر نئے آنے والی جواب اوڈیٹ آپ تک اسی طرح سے پہنچتی رہے آپ سے اجازت چاہوں گا اگلی جواب اوڈیٹ ایسی طرح کی کوئی بھی انفارمیشن ہوگی اس تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ